اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ٹروزر جو ہے اس کو پریس کر کے اچھے طریقے سے ہم نے ڈبل کر لینا ہے پہلے بار کو ڈبل کرنا ہے اور پھر ہم نے ٹروزر کا جو کپڑا ہے ہمارا تقریباً وہ دو سے اڈائی تقریباً عمومن جب کوئی بھی سوٹ ہم لیتے ہیں تو وہ 42 یا 43 انچ کا ٹروزر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی 43 انچ کا ہے اور اتنا ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت ہی کوئی ایک آدھا انچ کا ہی کامیہ زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دو پلے ہیں ڈبل کیے ہوئے یہ دیکھیں اور ہماری جو دوسری سیڈ ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل کر کے میں نے اوپر نیچے بلکل سیدھا رکھ دیا اس کو پریس کر کے اور یہ والے جو ہیں یہ ہے چار ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آجانا چاہیے کہ کیسے میں نے اس کو کپڑے کو بچھایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جو فرنٹ والی سیڈ ہے یہ دو پلے ہیں یہ دیکھیں اور وہ دوسرے جو ہیں وہ چار پلے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اوپر سے یہ جو یہاں سے فولڈ کیا ہوا ہے اوپر سے میں نے ابھی کٹنگ نہیں کیا سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے دو انچ کے اوپر اس کا نشان لگانا ہے اپنے بیلٹ کے لیے ٹھیک ہے بیلٹ کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم نشان لگائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں دو انچ کا نشان ہم نے لگانا ہے دونوں سیڈوں پر اور اوپر پوری مکمل لائن ہم نے لگا دینا ہے یہاں پر بھی دو انچ یہاں پر بھی دو انچ اور ان کو آپس میں ہم نے ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کو آپس میں اس طریقے سے ہم نے ملا دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے اور پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ سائز کتنا ہے ہمارا جو بھی ہمارے پاس ناپ ہے نا اس کا ہم نے سائز دیکھنا ہے سب سے پہلے تو جو ٹروزر کا ناب ہوگا یا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یا اس طرح سے کوئی ٹروزر ہے آپ کے پاس soort کیسٹمئر کا تو اس کا ناب چیک کریں سے پہلے کہ ناپ کتنا ہے اس کا یہ دیکھیں اس کا ہے جی ساڑے سنتیس inch اور اب میں ساڑھے سنتیس inch پر نشان لگاؤں گا یہ دیکھیں ساڑھے سنتیس inch یہ دیکھیں نیچے بھی ساڑھے سنتیس انچ یہ دیکھیں اس س media ڈیر پر اور اس کو بھی ہم نے捕 دینا ہے اپس میں اس تاریقے سے اور اس کے بعد ہم نے اس سے ایکسٹرا نیچے اس کے دو انچ کا نشان لگا نا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پر بھی دو انچ کا ان نشانوں کو بھی آپس میں ملا دینا ہے ہم نے درمیان میں ہم نے فاصلہ رکھنا ہے دونوں سیڈوں کے اوپر ہم نے جو فاصلہ رکھنا ہے وہ دو دو انچ کا اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہماری جو آسن کی نوک ہے اس سے سائیڈ تک تقریبا ساڑھے اٹھارہ انچ ہے اور یہ ہماری آسن باہر جا رہی ہے یہ دیکھیں باہر ہے تقریبا کوئی ڈیڑھ انچ کا فاصلہ ہے ہمارا یہ دیکھیں یا ڈیڑھ سے دو انچ کا یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے اس کے کپڑا ڈالنا ہے اس کے اوپر اور اب ہم کریں گے کپڑا کیسے ڈالیں گے یہ دیکھیں آسن سب سے پہلے چیک کریں گے سولہ انچ ہماری آسن ہے سولہ انچ پر ہم کمل اس کے نشان لگا دیں گے یہاں پر ایسے سولہ انچ پر نشان لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں کپڑا ڈالنا پڑے گا ہمیں درمیان میں نوپ کے لئے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے آگے فرنزے پانچے کا ہم نے نشان لگا ہے نیچے والی سیٹ پر یہ دیکھیں ساری چیز پانچہ ہے اور ہم نے آدھ انچ پر نشان لگا ہے یہاں پر نیچے والی سیٹ پر نشان لگا ہے ہماری اور اس کے بعد فرنزے یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ایک خراب ہو گیا تھا کہ میں ویڈیو بناتا رہا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی یہاں سے آگے میں نے کٹنگ کر دی تھی صرف آپ کو میں یہ سمجھاؤں گا میں نے مکمل پیس رکھ دی ہیں ویسے جیسے میں نے کٹنگ کیے تھے سب سے پہلے یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے نشان لگایا تھا آسن سے آسن سے ہم نے ایک انچ نیچے اور پانچے کو ملا کر آسن سے ایک انچ نیچے نشان لگانا ہے اور جو ہمارا پانچے کا نشان ہے اس کو بھی اس طریقے سے ہم نے پانچے سے تقریباً کوئی دو انچ کا فاصلہ درمیان سے یہ جو ہم نے گلائی دینی ہے دو انچ کی تقریباً دینی ہے ہم نے گلائی اور اس کے بعد ہم نے یہاں تک ہمارا ایک پیس پڑے گا اس کے اوپر وہ پیس ہم نے کیسے ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا ٹروزر کا جو نیچے والا حصہ ہے نا یہ والا یہ کٹنگ کر کے علیدہ کر لینا ہے ہم نے اور اس کے بعد نیچے سے اس کو سیدھا کر دینا ہے یہ والا حصہ بھی اس کا اتار دینا ہے ہم نے اور یہ والا حصہ بھی پانچے والا تار دینا ہے ہم نے اور یہ والا جو پیس ہے نا ہمارے پاس بڑے والا اس کو ہم نے اٹھانا ہے اس طریقے سے یہ میں نے جوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی ویڈیو نہیں بنی تھی اس طریقے سے ہم نے ٹیپ کی مدد سے اس کو میں نے جوڑا تھا ویسے اور اس کے بعد ہم نے اس پیس کو اس طریقے سے اوپر کی طرف کو کرنا ہے اور اس پیس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے جو نیچے سے ہمارا اترا ہے پیس اور ایسے ہم نے اس کو رکھنا ہے آپس میں جو ہم نے نیچے سے پانچے والی سیڈ سے بڑا پیس اتارا ہے چاروں پیس کو ہی ہم نے اس طریقے سے اس کے نیچے رکھنا ہے اور اس کا سائز مکمل کر کے نشان لگانا ہے ساڑھے انیس انچ پر اور پھر اس طریقے سے ہم نے اس کو اوپر سے ہم نے رکھنا ہے پانچ انچ کم یہاں پر ساڑھے انیس اور پانچ انچ کم اس سے کر کے ہم نے اوپر سے بیلٹ کے لیے جو جگہ چھوڑنی ہے پانچ انچ کم چھوڑنی ہے نیچے سے آسن کی نوک سے لے کر اور پھر اس کے اوپر ہم نے سیدھا جو ہے پانچ انچ سے نوک تک سترشاہ ہم نے نشان لگانا ہے کھریئے کی مدد سے اور اس طریقے سے اس پیس کو ہم نے اتار دینا ہے ان پیسوں کو ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ والا جو پیس ہے ایکسٹرا اس کو بھی ہم نے اتار دینا ہے اور آدھا آدھا انچ ایکسٹرا یہاں پر ہم نے رکھنا ہے یہ نوک یہ والی جو ہم نے جو کٹیں کی ہیں چار پلے چھوٹے ہمارا ٹروزر کے لیے کپڑا ڈالنے کے لیے اندر اس کے اس کو ہم نے رکھنا ہے آدھا دی انچ ایکسٹرا اس کے اب ہم نیچے رکھ کر اگر ہم میں اس کو آپ کو اوپر رکھ کر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹروزر کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے گوڈی کٹ جو ہمارا سادہ ٹروزر ہے ٹھیک ہے سادہ ٹروزر ہے اور اب چلتے ہیں ہم مشین کے اوپر سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے اس کا نشان لگائیں گے الٹی سیڈ کے اوپر اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ جو پیس ہے ہمارے یہ اٹیج کریں گے آدھا انچ کا مارجن ہم نے لینا ہے اس کے اوپر جیسا کہ ہم نے آدھا انچ ایکسٹرا اس پیس کو رکھا تھا اس طریقے سے اور اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کے اوپر ہم کنارے کی سلائی بھی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر ہم اس کی جو دوسری سیڈ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے پیس کو رکھنا نیچے اور اس طریقے سے آدھا انچ کا ہم نے مارجن چھوڑ کر سلائی لگانی ہے اس طریقے سے اور پھر اس کے اوپر بھی کنارے کی سلائی ہم اس طریقے سے لگائیں گے ایسے ہم سلائی لگائیں گے اس کے اوپر تو کٹنگ مید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے سادھا ٹروزر کی کٹنگ اور اب ہم نے اس کو ڈبل کر کے جو ایکسٹر ہے نا تھوڑا بہت اس کی چھانٹی کر دینی ہے یہاں سے اوپر سے بھی اور سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں اس کی نوک اچھے طریقے سے بنا دینی ہے ہم نے ایسے اور یہاں سے بھی اس کو بلکل سیدھا اس طریقے سے کر دینا تھوڑا بہت ہی کرنا پڑے گا باقی یہ ہماری سائیڈ دونوں اس طریقے سے تیار ہم نے کر لینی ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے تیار کر لی ہیں یہ بالی بھی ویسے ہی تیار کر لوں گا میں اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے پانچے کو نیچے سے ہم نے فولڈ کر دینا جو دو انچ ایکسٹرا ہم نے رکھا تھا نا اس کو ہم نے ڈیرڈ انچ فولڈ کر دینا یہ دیکھیں آدھا انچ مارجن اندر کی طرف آ جائے گا اور ڈیرڈ انچ کا ہمارا یہ پانچہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہم دیزائننگ کریں گے دیزائننگ کے لیے ہم نے ایک لیس لی ہے جو کہ جالی نمہ لیس ہے اور سیم کلر کی ہم نے لی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ ہم نے جو لیس سب سے پہلے لگانی ہے اگر آپ یہ ڈیزائن بنانا چاہتے تو چھوٹا سا ایک ڈیزائن ہے یہ بھی دیکھ لیں ساتھ میں ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس حاصل ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس لائی کے اوپر یہ لیس لگانی ہے جالی نمہ لیس ہے یہ دیکھیں ہم نے ڈونڈی تھی بزار سے اور سیم ہی ہم نے لی ہے میچنگ کر کے کنٹراسٹ نہیں کیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں دونوں سیڈوں کے اوپر ہم نے اٹیچ کر دیا اور یہاں پر یو ٹرن لگا کر لیس کے دونوں سیڈوں کے اوپر ہم نے سلائی لگا کر کنارے کی اس کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ ہم نے کر دینا اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے کیا کر رہا ہے کہ ہم نے لیس کے پانچے سے لے کر اوپر تک ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگانا ہے اس طریقے سے اور اس کو ہم نے نشان لگا کر اس طریقے سے لائن لگا لینی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے یہ لیس اسی طریقے سے لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دی ہے اور اس کے بعد اس دونوں لیس کے درمیان میں جو فاصلہ اس کا بھی ہم نے درمیان کرنا ہے ساڑھے تین انچ اس کا درمیان آرہ سوا تین انچ اور اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے بالکل ہم نے لیس کو لگانا ہے جس طریقے سے ہم نے دونوں سیڈوں کے اوپر لگائی ہے جیسے ہم نے نیچے لگائی تھی آپ نے ابھی دیکھا اسی طریقے سے بلکل ہم نے درمیان میں بھی لگا دنی ہے دونوں سیڈوں کے اوپر اس طریقے سے تو میں جلدی سے یہ لگا کر آگے کا بھی کام آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہم نے کیسا کرنا ہے پیارا ڈزائن ہے سیمپل ہے بہت آسانی سے بننے والا یہ انکر تاگہ ہے یہ بھی میچنگ ہے سیم کلر کا نیچے ڈالا ہے میں نے فرقی میں اور اوپر ڈالا ہے میں نے جس کلر کے ہمارے پاس میج تھی تقریباً بلو کلر کی اور بلو کلر کا میں نے اوپر تاگہ ڈالا ہوا ہے نیڈل میں تو یہ دیکھیں جی یہ میچنگ اور کنٹراسٹ کیسا ہو رہا ہے ہلکا ہلکا دانا نظر آئے گا اس کے اوپر اور یہ آپ کا ایسے لگے گا جیسے آپ نے پین ٹیکس چھوٹے پلیٹس بنائی ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو پلیٹس بھی اس کے اوپر بنا سکتے ہیں تھوڑا سادہ انچ زیادہ مارجن چھوڑ دیں پھر لمبائی میں کٹنگ کر لیں تھوڑا سا آدھا انچ یہ چھے سلائیاں ہم نے لگانی ہیں یہ جو ہمارے دو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ہماری تین لیسوں کے درمیان یہ جو تین لیسے ہم نے لگائی ہیں تین پوائنٹ بنائیں ان کے درمیان ہم نے تین تین سلائیاں لگانی ہیں اسی طریقے سے ہم نے دوسری جو ہے اس کا بھی درمیان کر کے دوسرا حصہ جو ہے اس کے اوپر بھی لائن لگا لیں ہیں ہم نے اس طریقے سے اور اس کے اوپر پہلی سلائی لگانی ہے ہم نے اور یہ فرقی میں داگا ڈال کر میں نے سلائی لگائی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بیلٹ کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ بیلٹ آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے بیلٹ ہم وہ کیسے لگائیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تو امید ہے کہ آپ کو کٹنگ کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی کہ کیسے ہم نے کٹنگ کرنا ہے سادہ ٹروزر جو کہ میں کٹنگ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں دونوں آپس میں اٹیج کر دیئے ہیں ہمارے بیک فرینڈ دونوں آپس میں اٹیج کر دیئے آسانوالی سلائی ہم نے لگا دیئے پہلے یہ دیکھیں جی دونوں پلے ہم نے آپس میں اٹیج کر دیئے ہیں سائیڈین ہی اٹیج کی درمیان والی سلائی لگائی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا پانچہ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے بند کر لینا ہے جتنا بھی چینچ ہے ساڑھے چینچ ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹروزر کا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو مکمل تیار کر لینا ہے صرف بیلٹ ہمارا بچنا چاہیے باقی باقی صاحب ہم نے اس کا کام مکمل کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھے طریقے سے بند کر دیا ہے اور ٹروزر کا جب ہم بیلٹ لگائیں گے تو بیلٹ کو اس طریقے سے جتنا بھی آپ کا سائز ہے آپ نے سائز کے ساتھ سے ٹروزر کا بیلٹ لینا ہے جتنا آپ کا سائز ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا آپ بیلٹ لگانا چاہتے ہیں بیلٹ کو چار حصوں میں ڈوائیڈ کر لینا ہے چار حصوں پہلے ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے اور اس کا درمیان پر نشان لگانا ہے اور پھر اس کا بھی درمیان کر کے چار حصوں میں بیلٹ کو کر لینا ہے اور ہمارا ٹروزر بھی چار حصوں میں ہی ہے دو ہماری سلائیاں لگی ہوئی ہیں بیک فرینڈ پر اور دو سائیڈوں پر ہمارے نشان ہم نے لگا لینا ہے اور بیلٹ لگانے سے پہلے ہم نے آدھا انچ کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی آدھا انچ میں نے فولڈ کیا کپڑے کو اس طریقے سے سارے کو رونڈ کو ہم نے گما دینا اس طریقے سے اور پھر ہم نے بیک سائیڈ سے ٹروزر کی جو ہے اس کو ٹھوکا لگانا ہے یہاں پر بیلٹ کو اور جو ہمارا ایک نشان ہے نا وہ ہم نے سائیڈ پر لے کر جانا ہے کھینچ کر اور ٹانکہ درمیانہ رکھنا ہے نہ بڑا رکھنا ہے نہ چھوٹا رکھنا یہ دیکھیں اور یہ ہمارے جو تیب اٹھائی ہوئی ہے وہاں پر ایک نشان آگیا اور پھر جو ہم نے دوسرا نشان لگایا تھا یہ والا یہ ہم نے سلائی تک لے کر جانا ہے اس کو کھینچ کر سلائی تک ہم لے کر جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں جی ہمارا سلائی کے ساتھ مل چکا ہے یہ اور پھر جو آگے والا نشان ہے ہمارا وہ ہم نے پھر درمیان والی تیہ کے اوپر لے کر جانا ہے اس طریقے سے اور پھر آگے سے بھی کھینچنا ہے ہم نے اور پیچھے سے اس کو پکڑ کر رکھنا wait اچھے طریقے سے ہے یہ دیکھیں جو اس طریقے سے ہم نے اپنا بیلٹ جو ہے وہ اٹیچ کر دینا ہے اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اسکو فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے یہ دیکھیں اس کے اوپر کنارے کی سلائی ہم نے لگانی ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے �aders cool community canvas یہ دیکھیں جی کنارے کی سلائی لگا کر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے جیسے ہمارا بیلٹ جو ہے وہ بند ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی اس کو رہنے دے سکتے ہیں ایسے کہیں بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اوپر پہلے بھی سلائی لگ چکی ہے اور بعد میں بھی سلائی لگ چکی ہے ابھی جب میں آپ کو سلائی لگا کر دکھاؤں گا تو آپ دیکھنا کہ کتنا پیاری لک اس کی آتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے آگے سے کھینچ کر پیچھے سے اچھے طریقے سے اس کو پکڑ کر سیدھا کر کے کنارے کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بیلٹ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کتنی صفائی کے ساتھ اس کی چونٹے آئی ہیں اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ پیر کی سلائی اس کے اوپر والی سائیڈ کی اوپر لگانی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں پیر کی سلائی ہم نے کس طریقے سے لگا رہے ہیں ٹانکہ یہاں پر ہم نے فل کر دینا ہے ٹھیک ہے فل ٹانکے کے اوپر میں یہ والی سلائی لگا رہا ہوں اور اب ہم ایک اور پیر کی سلائی اس کے اوپر لگائیں گے یہ جو ہم نے پہلے سلائی لگائی ہے اور یہ جو دوسری سلائی ہم نے لگائی ہے اس سلائی کے درمیان میں ایک اور سلائی لگائیں گے اور ہمارا یہ پرفیشنل سا بیلٹ بن جائے گا ابھی تیار ہو کر جب آپ کو میں دکھاتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت ہی اچھا بیلٹ بنتا ہے دیکھنے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے جی اور ہم آپ کو تیار کر کے یہ کی فوٹوز بھی دکھاتے ہیں کوچ یہ دیکھیں جی تو بہت ہی پیارا ڈزائن ہے یہ بھی بنتا سمپل اور امید ہے کہ کٹنگ بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طریقے سے میں کٹنگ کرتا ہوں سادہ جو کہ میں ڈزائن اکثر بناتا ہوں جو سائیڈ پر سلائی نہیں لگی ہوتی گوڈی کٹ جو ہمارا ٹروزر ہوتا ہے اس کی کٹنگ میں کس طریقے سے کرتا ہوں یہی طریقہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں پینٹ ٹروزر جو ہوتا ہے سائیڈ پر سلائی لگتی ہے اور فٹنگ میں کیسے ہم بنا سکتے ہیں اور اوپر سے ہم نے کتنا رکھنا ہے اور آسن کتنی رکھنی ہے اور کس سٹائل سے رکھنی ہے جو ہمارا پینٹ ٹروزر ہوتا ہے اس کی بیک جو ہے وہ بڑی رکھنی پڑتی ہے ہمیں اور جو سادہ ٹروزر ہوتا ہے اس کی بیک فرینٹ سیم ہی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر کسٹمر زیادہ موٹا ہو جو ہے نیچے سے تو پھر اس کے ابھی سادہ ٹروزر کی بیک بڑی رکھنی پڑتی ہے نہیں تو ادروائز کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی کہ کٹنگ ہم نے کس طریقے سے کیا اور سادہ کٹنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور وڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اور کٹنگ کے وڈیو کے ساتھ بھی اور ڈیزائننگ کے ساتھ بھی انشاءاللہ جلد ہی کافی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سیکھنے کو ملے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں وڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں ہمارے چینل کے بارے میں اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کو لازمی بتائیے گا اللہ حافظ تینک یو